اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ نمبر بی کی یہاں پہ آپ اوبجیکٹیو دیکھیں کہ درائے رن کے اس کو کرنا ہے ایج فور یعنی ایج اگر میرے پاس فنکشن ہے تو سولف ہے نوئی تو اس میں پیرامیٹر کی ویلیو میں نے دیئے فور اب آپ جانتے ہیں کہ جیسے الگرزم میں گو بیک اور الگرزم شو کروں سلائٹ تھرٹی ون پہ یہ اگر آپ الگرزم دیکھتے ہیں تو اگر میرے پاس این کی ویلیو فور بھیجی میں نے رائٹ این کی ویلیو اگر میں فور کل کروں let's say this is my function ایچ اور یہ تین پوسٹس ہیں اے بی اور سی اگر میرے پاس این کی ویلیو فور ہے تو این اس نوٹ ایکل تو این اس کا مطلب ہے کہ ادر وائز میں جائیں گے اور دوبارہ یہ فنکشن ریکرسیم بلی کال ہوگا ویلیو 3 ٹھیک ہے solve آہ 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 یہاں پہ بھی کال ہوگا آہ ویلیو 3 اور یہاں پہ دوبارہ کال ہوگا ویلیو 3 ٹھیک جب یہ 3 کے لیے یہی فنکشن دوبارہ کال ہوگا جب n کی ویلیو 3 ہوگی تو اگر یہاں پہ n مائنس 1 یعنی 2 کے لیے once again یہ کال ہوگا بکوز ابھی تک ہم بیس case تک نہیں پہنچے یونٹ سب پرابلم تک نہیں پہنچے تو یونٹ سب پرابلم تب تک نہیں ملے گی ہمیں جب تک یہ n کی ویلیو 1 نہیں ہو جاتی تو 2 بھی فردر کال کرے گا solve tower کو with parameter value 1 ٹھیک ہے جب 1 پہنچے گا پھر یہ condition جا کے true ہوگی اور یہ کہہ گا write a to c ٹھیک تو جب تک یہ condition true نہیں ہو جاتی تب تک recursion چلتی رہی گی اور سب پرابلمز ہم break کرتے رہیں گے اسے ٹھیک ہے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے بتانے والا چھا ہم دوبارہ آگیا آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ h4 کو execute کرنے کے لیے ہمیں h3 اور h3 کو run کرنے کے لیے ہمیں h2 اور h2 کو resolve کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے h1 ٹھیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم parameter 1 کی value بیچیں 1 if n is equal to 1 تو کیا ہوگا جب n کی value 1 ہوگی تو simply h1 call ہوگا اور move a to c ٹھیک ہے a post سے ہمارا جو جو disk ہے وہ c post میں move ہو جائے گی which is this ٹھیک ہے یہ a b c 3 post ہے ہماری a کی value تھی a کی disk تھی directly ہم نے c میں move کر دیا ٹھیک ہے that's one اس کا مطلب ہمارے پاس یہ base case ہے اس سے زیادہ further ہم ایسا problem میں اس کو split نہیں کر سکتے اب ہم بات ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس a to c کیوں نہیں لکھا یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو لیکن this is one ایک statement یہ ہے اس کے بعد دوسری statement کونسی run ہوتی ہے a to c move a to c اور تیسری statement move b to c اگر آپ یہاں دیکھیں n2 اگر n کی value 2 ہے تو 1 اور 2 سب سے پہلے a to b ہے یعنی 1 کو میں نے move کر دیا post b پھر a to c اور b to c اس کے بعد یہ 2 جو a پہ تھا اس کو c میں move کیا finally b میں جو 1 تھا اس کو c میں move کر دیا تو یہ ہمارا resolve ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ تین steps اس طرح سے کیوں آئے ہیں let me show you جو algorithm ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو solve tower یہ پہلی statement ہے اس کے بعد دوسری statement ہے write a to c اور تیسری statement ہے solve tower یہ دونوں recurs ہو نہیں ہے اس کے بیچ میں ایک statement ہے جو execute ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں ایک اور چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ جب n کی value 1 تھی تو میں نے کہا move a to c لیکن اب میں کیا کہ a to b کیوں کیونکہ جب میں نے اس کو call کیا recursively تو آپ یہ دیکھیں goalpost move ہوئی ہے a b c یہ ہمارے 3 cylinders تھے اور جب ہم نے recursively call کیا تو میں نے b c کو swap کر دیا اسی طرح next time جب میں call کیا تو b a کو swap کر دیا اس وجہ سے جو آپ example میں دیکھیں میں نے respectivly اسی طرح سے لکھا ہوئے ورنہ آپ دیکھیں algorithmic aspects سارے ہی سارے سٹیٹمنٹ کیا ہوں گی a to c move a to c move a to c point a c c اس کی ڈیفنیشن اسی چینجھ جاتی ہے کہ recursion function recursive call job ہوتی ہے تو goal post کو swap کر رہا ہوں ٹھیک کہ یہ ایک important point تھا ورنہ یہ solve نہیں ہوگا اچھا moving on اگر ایک جب n کی value 2 ہو ہی تو statements execute مطلب یہ اتنی مرتبہ میں نے disk کو move کیا ایک post سے دوسری post ایک cylinder سے دوسرے cylinder میں تو یہاں آپ دیکھیں for n کی value 2 i have 1 2 and 3 3 statements ہیں اب ہم آتے h3 کے اوپر دیکھیں جیسے h2 h1 کو call کر رہا ہے یہاں اور یہاں اسی طرح h3 میں h2 پورے کا پورا call ہوگا دو مرتبہ so let's see h3 h2 h3 pahle h2 kore 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 h2 ki working kore kore chuk kore repeat hoki phir move wait to see eek statement or additionally run hoki dono recursive calls ke bici me finally we have another recursive call h2 اب یہاں اگر آپ note کریں تو کتنی statements run ہو رہی ہیں 1 2 3 4 5 6 and 7 ٹھیک ہے ہم آج اگر نکسل شیٹ پہ دیکھتے ہی یہ کیسے solve ہو رہا ہے سب سے پہلے move a to c then a to b پھر c to b so you see move a to a to c first then b a to b یہ میں 2 تھا یہ میں ایسے b میں موووو کیا پھر میں کیا کہا مووو c back to a یہ c میں تھا one میں نے sorry move c to b b کے اندر مووو کر دیا اس کے بعد move a to c a میں 3 تھا وہ میں نے یہاں مووو کر دیا c میں b to a b to c and a to c b to a اب آپ بولیں گی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے b to a میں مووو کیا اٹھیک ہے ادھرا آئے رہا ہے اٹھیک ب میں ون تھا یہ میں نے a میں مووو کیا move b to c b سے اٹھا گیا میں c میں two رکھا اور finally last step move a to c یہ میرا h 3 کے لئے solve ہو گیا total ہم نے count کر لی تھی 7 statements executed so 1 3 7 ٹھیک ہے اسی طرح یہ سنگل کو میں لگتا ہے h4 h4 کا پور 3 آپ کے سامنے یہاں کتنی statements executed ہوتی ہیں 1 1 2 3 4 یہ اسی سیکنس میں ہوں گی اگر بد فرس سرچ آپ کو یاد ہے اسی سیکنس میں اگزیکیوشن pre resolve ہو رہا ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 8 10 all the way 9 10 11 12 13 14 and 15 15 15 statements ہیں جو رہن ہوں گی for h4 اب یہاں دیکھ لہتے ہیں اس کو a to b a to c d to c then a to b a c to a c se a c to b a to b c to a to c a a b a a a a c a a b to c then over here a to b پھر a to c finally b to c یہ بھی ہمارا solve ہو گیا for n کی value 4 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ پورا execution free بنا کے dry run کر سکتے ہیں values pass کر کے اب یہ تو ایک بات ہو گئی ہمیں اب کیا چاہیے time complexity time complexity نکالنے کے لئے جو میں نے دیکھا کچھ students نے جو کیا ہے کچھ اس طرح سے کیا ہے ابھی جو میں نے line لکھی ہے اس میں کیا ہے جتنے بھی جو بھی values تھیں n کی وہ put کی اور دیکھا کہ کتنی statements execute ہو رہے ہیں یہاں پہ آگیا one three seven fifteen اور اس کے ہی response میں اس نے کیا لکھا آگیا کی پہ آگیا zero اور finally conclude کیا کیا اس کی time complexity ہوگی that's it ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ n کی value 3 رکھی ہوئی ہے تو 2 کی پاور 3 8 minus 1 which is 7 اب بزائر دیکھنے میں تو یہ صحیح لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن problem یہ ہے کہ آپ یہاں کیسے پہنچیں تیکھیں یہ ہے recursive function recursive function کا analysis ہم سے demand کرتا ہے کہ ہم mention کریں کہ tn ہے تو اس کو calculate کرنے کے لیے ہم نے tn minus 1 کب نکالا ٹھیک ہے مطلب مطلب یہ کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ n کی value 2 ہے تو n کی value 2 کا time calculate کرنے کے لئے مجھے n کی value 1 کا time calculate کرنا پڑے گا پہلے یہاں بھی کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا اگر میں اس کو دیکھوں کہ کون چیز ٹیم نے کتنا ٹائم لے رہی ہے فار اگر اس کو خید چھوڑ جب بھی بنائے گا سٹیٹمنٹ یہاں لے رن کرے گی right one time ٹھیک ہے یہ بھی one time run کرے گی اور یہ اس کا time کیا ہوگا key n minus one similarly اس کا time بھی کیا ہوگا t of n minus one which means we have two into t of n minus one n کی کسی بھی value کے لیے time calculate کرنا ہے تو یہ تین ہمیں چاہیے چاہیے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں سے وہ کروں کیا سکتا ہوں کہ مجھے اگر t of 2 نکال لیں تو مجھے t of n minus one یعنی t of one نکال نا پڑے گا plus ایک اور statement ہے جس میں print کروارے ہیں plus t of one ایک مردب اور نکال لیں گے ہم ٹھیک ہے یا دوسرے سال 2 t of one plus one ٹھیک ہے اسی طرح اگر مجھے چاہیے t of three then what مجھے نکال 2 t of three minus one two plus one plus one sorry this is t of two کی جگہ میں یہ رکھ لیتا ٹھیک ٹھیک and finally اگر مجھے t of four نکال نا ہے تو وہ کیسے آئے گا two t of plus one which is equals to two two یہ پوری statement ھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹس رن ہوں گی تو آپ جانتے ہیں تی آف ون اس ون سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تی آف ون جیسے کال ہوگا تو ایک پرینٹ کی سٹیٹمنٹ کال ہو جاتی ہے اگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جس بیکمز ون کوئن ٹو ون پلس ون اس کو تھری اس کو سال کریں گے تم سال کیسے کریں گے یہ تھری پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے نا ہمارے پاس اس کے لئے پہلے سے تھری موجود ہے تو ہم یہاں لکھیں گے ٹو انٹو تھری پلاس ون بچ بکمز سیبن اسی طرح ٹی آف تھری ہمارے پاس جب موجود ہے سیبن تو یہاں ہم بہت ایزیلی اس کو ففٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سیریز بنی ہیں ہماری یہ اس طریقے سے بنی ہیں یہ میتھے ڈالوجی یہ تھی کہ جب جو ہم پہنچے ہیں نا ففٹین تک سیون تک سی تک وہ اس طریقے سے پہنچیں گے کہ ہم ہمیں سال کرنا ہے اب میں اگر اس کے بات کروں تی آف این اینی ویلی آف این اس کے لئے ٹائم کمپیکسٹی کیسے نکلے یہاں آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ٹو کی پاور زیرو یہ تو ہے ہی نہیں کچھ ٹھیک ہے بکوز وی ڈونٹ ہف ٹی او زیرو وی اونلی ہف ون تم لکھیں گے ون اچھا پھر دوسری غلطی کیا ون پلس ٹو کی پاور ون پلس ٹو کی پاور ٹو نو آپ جانتے ہیں اگر ہم نے ریکرشن کی ہے تو سب سے پہلے مجھے کیا لکھنا ہے ٹو کی پاور وٹیور اور ٹو کی ڈینا کو تو پکوز لہے ٹو کہ ٹو کی پاور ہو گئی کسی اینہ ہے ٹو کی ٹو کی پاور witness کا یہ چاہی گیا اسے کم ماتا ہمیں تو ایسا نہیں کہ پہلے سب سے پہلے وہ سٹیٹمنٹ رن ہو گئی اس کے بعد 2 کی پاور سمتھنگ آ رہا ہے نہیں وہ 2 کی پاور 1 بالکل آخر میں لکھنا ہے ایکچلی یہ سٹیٹمنٹ کیا بنے گی 2 کی پاور 1 2 کی پاور 2 اور یہ میں بتا دوں گی کیوں بنے گی ایدھر ہم آ جائیں گے 2 کی پاور n-1 ایسے یہ 2 کیے تو آئے گا نہیں ہیں یہاپر یہ جو نے سم کیا ہے 2 کے بعد n-1 plus all the way to 1 اس کو ہم کہتے ہیں جو میٹرک سیکنسز یا جو میٹرک پروگریشن یہ برابر ہوتا ہے ٹو کی پاور اینڈ مائنس ون کے لئے فورمال ہے اس پوریز کا جو سم ہے اینڈ مائنس ون تک اس کا سم لینے کے لئے ٹو کی پاور اینڈ مائنس ون کر دیں ٹھیک ہے تو ٹائم کمپلیکسٹی جو ہماری نکل لی ہے جب ہمارے پاس ٹائم کمپلیکسٹی نکل آئی تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا پر باؤنڈ کیا ہے تو میرے پاس ایکویشن کیا ہے ٹو کی پاور اینڈ مائنس ون ہمارے پاس ٹائم کمپلیکسٹی نکلیں گے اور اپر پاؤنڈ فنکشن نکلیں گے ان سٹیپس کا مینشن کرنا ضروری ہے کہ آپ آپ نے الگوریزم کو پڑھ کے الگوریزم کو پڑھ کے کس طرح سے کونکلوڈ کر دیا کہ اس کی جائنا وہ سٹیٹ فورڈ ایکسپنینشل گروت ہوگی ہے کیسے آپ نے کونگلوڈ کیا ایکسپنینشل گروت یہ چیز آپ کو مینشن کرنی ہے باقاعدہ پورا ٹری ایگزیکیوشن ٹری بنا کے اگر کوئی چیز انکلیر تھی تو اس پوری ورکنگ کے بعد کلیر ہو جائے گی اس پوائنٹ پر میں ایک چیز اور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے ایمپلیمنٹ کریں اس پروگرام کو کسی بھی لینگویج میں ہے ٹھیک ہے اور اس کا پرنٹ لیں اور چیک کریں ویریفائی کریں کہ جس طرح سے آپ نے یہ لکھی ہی ہیں ویلیوز اس ٹری میں جس طرح سے ایٹو بی ایٹو سی کیا یہ ہی آپ کے پاس آؤٹکٹ آرہا ہے یا کچھ اور آرہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں پرلل that's it for now thank you very much i hope this was valuable for you